میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائکنڈو کے بارے میں اور ہمارے ساتھ ہیں فرحان یہ بھی ایک فرحان ہے لیکن یہ فرحان خان ہے اور میں فرحان ہدا ہوں یہ فرق ہے تو فرحان بھائی یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ جو ٹائکنڈو سیکھا ہے کتنے دن و کتنا ٹائم لگا آپ کو سیکھنے میں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر بولایا انڈیا میڈیا بک اور میں نے یہ سٹارٹ کیا اور میں جب میرا ٹویل جیسے ہی ختم ہوا مجھے اس میں بہت انٹرس تھا تو میں نے سٹارٹ کیا شٹوکون کراتے اس کا میں نے تین سال کوش کیا پھر میں نے کیا مویتائے پھر جب میں نے ٹائکوانڈو پہ آیا جب ٹائکوانڈو ایک ایسا آسان طریقہ ہے اب جیسے کہ جان سکتے ہوں کہ بہت سارے مارشل آٹھ ہیں جو کہ اس میں ان کے الگ الگ سے رولز ہوتے ہیں ان کے فائٹ کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے ڈیفرینٹ ہوتا ہے ٹائکوانڈو ہم ایسا مارشل آٹھ ہے جو کہ کوریا میں فاؤنڈ ہوا تھا جو کہ ایک آرمی کا جنرل تھے جنرل چوئ ہوں گی ان کا نام ہے تو ہم جیسے ہی وہ جوائن کر رہے تھے تو ہمارے جو ماسٹر تھے سابن پنید کمار جن کا میں نام بھی بتا رہا ہوں ان کے انڈر میں نے سیکھا اور مجھے اور وہ بولتے ہیں کہ موٹیویٹ ہو گیا تھا میں کہ مجھے بھی ماسٹر بننا ہے میری ماسٹر کی طرح جیسے وہ سکھا رہا ہے میں بھی سکھانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے اس قابل ٹرین کیا کہ میں سکولز پہ سکھا 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 یا پرسنل گلاسز میں سکھا 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 تو جب میں نے فرحان بھائی سے یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے بھی الحمدللہ ایک بہت بڑی سی جگہ ہمارے لئے ایرینج کی ہے ماشاءاللہ سارے ایکوپمنٹس وغیرہ تو انشاءاللہ یہ جو ایریا ہے آپ کا کوک ٹاؤن بہت جلی ہم یہاں پہ سٹارٹ کرنے والے ہیں تو یہ بتاؤ کہ آپ جو سیکھے ہو اس میں کم فو میں کراٹے میں کیا فرق ہے تھوڑا تھوڑا بریف دو جی مطلب ٹائکوانڈو کا ابھی میں نے بتایا تھا کہ فائٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ مونگس ہوتے ہیں جن کا بالچوٹے ہوتے ہیں وہ شولنگ ٹیمپل جا کے سیکھتے ہیں ان میں کچھ الگ سٹیمنہ ہوتا ہے ان میں الگ پروفہ ایسا نہیں کہ وہ الگ فائٹ نہیں کر سکتے ہیں سب کا فائٹ بھی ہوتا ہے سب کا ٹورنیمیٹس بھی ہوتا ہے سب کی الگ الگ ایک ٹیکنیک ہوتے ہیں لڑنے کی کوئی جم کر کے فائٹ کر رہا ہے کوئی ایسے اشاروں سے کر رہا ہے کوئی مومنٹس کر رہا ہے تو ٹائکوانڈو ایک ایسا ہے جس میں سب ملتا ہے آپ کو کہ ٹائکوانڈو فلی نائٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو ککس اور ہاں موسلی ککس یوز کریں گے ٹائکوانڈو تو بچوں کو بہت جلدی سیکھنے کا بھی اس میں آسانی ہوگی تو ایک بتائیے کہ آج کل بہت مسئلہ ہے ہماری لڑکیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ تو ان کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اگر کسی بچیوں کو سکھانا ہے تو نارمل کتنا ٹائم دے سے ایک ان کو اپنے آپ کو پروٹیکس کر لے فائٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن اپنے پروٹیکشن کے لیے اپنے پروٹیکشن کے لیے تو یہ ایسے کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا کوئی ایک پرٹیکلر ٹائم نہیں ہوتا کہ بس اتنا سیکھ لینے سے یہ ساری زندگی خود کو ڈیفنس کر سکیں اس کا آپ کو سارا ہر دن ورکاوٹ کرنا ہے ہم تو کسی لیڈی ٹائم نہیں اگر آپ ٹیپ دے دے ٹیپ دینے بعد کتنا دین ایک مہینہ دو مہینہ کچھ ایسا ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو ڈیفرنس دیکھ جائے گا ایک مہینہ کے اندر اندر جو کہ ہم ٹریننگ آپ کو دیں گے تو اسے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت مسئلہ ہے بچیاں کے لے جاتی ہیں جی کر کے تو اگر ان کو اس چیز کا کلاس دیا جائے تو ان کو کافی اچھا ہو سکتا ہے تو ہم لوگ نے کوشش یہ کیا ہے کہ فرحان کو ہم نے کہا ہے کہ کوک ٹاؤن میں ہم لوگ یہاں ٹریننگ شروع کرنے والے ہیں یہ جو ٹریننگ ہوگا یہ کمرشیل ہوگا دیفنیٹلی اس میں ان بچوں کو بھی لیا جائے گا جو فیس نہیں دے سکتے ہیں اور ابھی ہم لوگ یہاں کے لوکل جو ایمیلے لیبل پہ بات چل رہی ہیں اور پولیس سے بھی پرمیشن لینے کی کوشش کریں گے منتھلی پارک میں ایک کلاس فری میں دیا جائے گا جو بچے آکے وہاں سیکھ سکتے ہیں اور پیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی ہم لوگ فرحان سے کمیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ ایسا بھی کریں گے ہم اور جو بچیاں اور جو بچے فل ٹائم سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بہت جلدی کوک ٹاؤن میں ایک کلاس کھلے گا اوور اور پورے بینگلور میں جو ابھی ہماری بات چل رہی ہے تین جگہ اس کا برانچ کھلے گا اور آنے والے ون ویک کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے مین ٹائم جس کو لگتا ہے اس میں انٹریسٹڈ ہے وہ دیئے وے نمبر پہ وٹس اپ کریں یا کال کر کے اپنے آپ کو ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں پھر باقی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں دیں گے فوران کی تھوڑے شورٹ ہم لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہم کیا بات کر رہے ہیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں تو چلیے ہم آپ کو چھوٹا سا ڈیمو دکھاتے ہیں کہ جیسے کیسے آپ اپنے آپ کو ڈیفنس کر سکتے ہیں سپوز ابھی جیسے کہ بہت طریقے کی ڈیفنس ہوتا ہے لوگ آپ کا کولار پکڑتے ہیں ایسے آپ کو بس ٹیکنک سے کچھ ملنے والا نہیں ہے آپ کو طاقت بھی چاہیئے ساتھ میں جو کہ ہم اپنی کلاس میں سے یہ سب کچھ آپ کو سکھا دیں گے ٹھیک ہولڈ کیا جو بھی تو سپوز کبھی کبھر آپ کا اپوننٹ ضرورت سے زیادہ لمبا یا موٹا مل جاتا ہے تو ہم آپ کو عارم سے کک بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ہائٹ کا اور کک بھی آپ کا اگر سٹریچنگ کریں گے تو آپ نیچے بھی گر سکتے ہیں موکے بھر آپ کو چوڑ بھی آ سکتے ہیں تو اپوننٹ کے حساب سے ہم سٹریچنگ بھی کریں گے آپ کا اس کا فائدہ رہے گا کہ آپ سکھ سکتے ہو اور آپ کو خود کا دیفنس بھی کر سکتے ہو ٹھیک 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 ٹھیک